اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے نیکسٹ فلوسفر لائیں ہوں پلیٹو تو پلیٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی ویسٹرن فلوسفی ہیں ان کی جو فلوسفی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے یا بیس ان کی جو ہے وہ پلیٹو کی فلوسفی ہے پلیٹو جو تھے وہ 404 میں 404 بی سی میں جو ہے وہ سکریٹس کے سٹوڈنٹ تھے اور تب تک جو ہے وہ سکریٹس کے سٹوڈنٹس رہے اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ انہوں نے سکریٹس کے بعد جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک پوائزن دے کر جو ہے وہ مارا گیا تھا ان کی ڈیٹھ جو ہے وہ ایک پوائزن سے ہوئی تھی اور اس پوائزن کا نام جو ہے وہ ہیم لوگ تھا تو اس کے ذریعے جو سکریٹس کو مارا گیا اس کے بعد سکریٹس کی ڈیٹھ کے بعد جو پلیٹو ہیم نے وہ انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے ممالک یورپین جو کنٹریز ہیں ان کا ویزٹ سٹارٹ کیا وہ ویزٹ کرتے تھے اور ایٹ ڈا اینڈ انہوں نے جو لاسٹ کنٹری تھا ایتھنز جس کا انہوں نے ویزٹ کیا اور وہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک اکیڈمی اوپن کر لی اچھا تو انہوں نے بیسک جو پلیٹو کی فلسفی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک جو کنسپٹ ہے لوگوں کو وہ دینے کی وہ دینے کی کوشش کی وہ تھا یوڈیومونیا کنسپٹ ٹھیک ہے ان کا مقصد یہ ہی تھا کہ وہ یوڈیومونیا جو ہے وہ کنسپٹ جو ہے یہ لوگوں میں جو ہے وہ کریئیٹ کریں پیدا کریں اور یوڈیومونیا ورڈ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ہیپینس یا ویل فیر میمز کے ایسا کچھ کرنا لوگوں کی خوشی کے لیے ان کی ہیلپ اور ویل فیر کے لیے کچھ ایسا کرنا ٹھیک ہے تو اس کی اگزمپل جو ہے ہم لوگ لے سکتے ہیں ایک پھول کی لے سکتے ہیں کہ جب ایک پھول کھلتا ہے ٹھیک ہے اسے ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے ہم اسے پروپر جو ہے وہ پانی وغیرہ اور اس کی جو خوراک ہے وہ اگر ہم اس کو پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ پھول جو ہے وہ کھلتا ہے ٹھیک ہے آہ تو گرو کرتا ہے تو پلیٹو نے جو ہے وہ اسی طرح ایم اگزمپل اس اگزمپل کے ذریعے یہ ایکسپلین کیا کہ کس طرح لوگوں کی جب بیسک نیسیسٹیز کو آپ فلفل کریں گے تو اس طرح ان کی گروٹ جو ہے وہ انکریز ہوگی وہ بھی خوشی خوشی رہیں گے اور اچھے سے جو ہے نا مطلب پھول کی طرح پھلیں گے پھولیں گے نا اچھے اس کی علاوہ جو ہے انہوں نے اپنی ایک بک ان کی فیمس بک جو ہے اکثر ایم سی کیوز وغیرہ میں یہ چیز آئی جاتی ہے کہ ریپبلین ڈا ریپبلیکن بک جو ہے وہ کس کی ہے پلیٹو کی ہے پلیٹو نے اس میں جو ہے وہ ایک کونسپ دیا الیگری آف کیو کا دیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں فرسٹ آف میں آپ کو پلیٹو کے جو ہے وہ کچھ آئیڈیاز بتاتی ہوں انہوں نے اپنی جو فلسفیکل تیوری تھی اس میں فور آئیڈیاز دیئے اچھا ان کا جو پہلا آئیڈیا تھا میں نے یہاں پر سارے منشن کیے ہوئے ہیں پہلا آئیڈیا ان کا تھا اس میں وہ کہتے ہیں تھینک مور زیادہ سوچو کیوں سوچو خود کو جانے کی کوشش کرو نو یور سیلف کہ زیادہ جتنا آپ سوچیں گے نا اتنا مطلب آپ خود کو جانیں گے اس کا یہ مطلب تھا وہ اصل میں ہی کہنا چاہتے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک میت بنی ہوئی ہوتی ہے سوسائیڈی میں کہ لوگ کہتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے دماغ میں لوگوں کی یہ بات جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے کہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے پیسہ ہوگا تو آپ خوش ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا جو جو اصل میں کبھی آپ نے خود سے پوچھا ہے کیا آپ کے نزدیک بھی پیسہ سب سے زیادہ importance رکھتا ہے کیا واقعے میں آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ پیسے کے علاوہ جو ہے وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں جو ہیں لوگ ان کی یہ جو ہے خواہش نہ ہو وہ پیسےوں کو سب کچھ نہ مانتے ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جب آپ سوچیں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا نا یہ چیز آپ کو پتا چلے گی کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ اس چیز کو کیسا محسوس کرتے ہیں یعنی کہ یہ غلط ہے آپ کے نزدیک یا یہ صحیح ہے یہ نہیں کہ جو لوگ کہیں گے وہی سب کچھ ہوگا تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے ان کی یہ ایک ایک ان کا یہ آئیڈیا تھا ایک چیز انہوں نے دی کہ think more second جو ان کا آئیڈیا تھا وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں love wants change ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم نے یہ سنا ہوگا کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے اگر آپ واقعی میں اس سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کو ہر حالت میں یعنی کہ اس کو اس کی تمام برائیوں کے ساتھ جہاں آپ اس کو accept کریں جیسا وہ ہے ویسا اگر آپ اس کو accept کر لیں یہ نہیں کہ جیسے آپ ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اگلے بندے کو چلائیں اور آپ کہیں کہ مطلب اس کو نہ change ہونے پر مجبور کریں نا change کریں اس کو یہ بات نہیں لوگ یہ کہتے ہیں لوگ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ جو جیسا ہے اس کو ویسا قبول کرو نا چاہے وہ گندہ ہے جیسا بھی ہے لیکن plateau کے نزدیک plateau یہ کہتے تھے کہ اگر ہم محبت ہو گئی اگر دوستی ہو گئی اگر یہ ہم کسی سے کچھ کرتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا بندہ ہے تو آپ اس کو نہ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ دوستی فور ایکزمپل کرنا چاہتے ہیں تو وہ جیسا ہے ویسے قبول کر لو ایسے ہی اس کی برائیوں کے ساتھ بھی اس کو friend بنا لو اس طرح ان کا concept نہیں تھا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو جو ہے دوستی ان لوگوں سے کرنی چاہیے کہ جو جہاں سے آپ کو لگے کہ اس کا behavior اچھا ہے اس میں اچھی اچھی عادات ہیں وہ والی جو آپ میں نہیں ہیں تو جو ہے نا آپ اس کے ساتھ friendship کریں گے تو یہ اس کا فرض ہے کہ اچھی عادتیں وغیرہ جو ہیں وہ اچھی آپ کو سکھائے ایسا نہیں ہے کہ friend وہ نہیں ہوتا کہ جو جیسا بھی ہے وہ ویسا ہی رہے نا ساری زندگی یعنی کہ آپ سے دوستی کرنے کے بعد بھی وہ ویسا ہی رہے اگر کوئی برائیاں ہیں اس میں تو آپ جو ہے اس کو برے کاموں سے نہ رکھیں بری باتوں سے نہ رکھیں اس کو اچھی چیزوں کی طرف جو ہے وہ اس کو مطلب کہ اس کو یہ چیز نہ اچھی اچھی باتیں اور ان کی طرف نیکی کی طرف جو ہے اس کو نہ اس طرف جو ہے اس کو لے کر نہ آئے اچھے صحیح راستے پر تو یہ دوستی نہ ہوئی ان کا یہ concept تھا کہ جو سچی دوستی سچی محبت ہوتی ہے وہ اگر کوئی برا انسان ہے اس کو بھی وہ change کر کے اچھا انسان بنا لیتی ہے یہ ان کا ایک rule تھا ایسا ہونا چاہیے تھرڈ جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ جو کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے decode the beauty یعنی کہ خود کو یہ judge کرو خود نے کہ اگر آپ کچھ attract کر رہا ہے کوئی beauty attract کر رہی ہے کوئی چیز سے تو آپ پوچھو یہ جانو کہ اس کی وجہ کیا ہے اور پلیٹو کی نصدیق اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہمیں کوئی چیز attract کرتی ہے ہمیں اچھی لگتی ہے تو وہ چیز ہمارے اندر جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے means کہ ہمیں اس چیز کی کمی ہوتی ہے for example اگر ہمیں جو ہے اگر یہ ہی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں beauty attract کرتی ہے تو beauty کی ہمارے اندر کمی ہوتی ہے اگر ہمیں love attract کرتا ہے تو ہم جو ہے ہمیں ہمارے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں دوسرے بندے سے جو تھا ان کا idea وہ یہ تھا کہ reformation یعنی کہ آپ جو ہے ایک مطلب ایک چیز کو جو ہے نا reform کریں change لائیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو celebrities ہوتے ہیں ہمارے جو role models ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم کسی کو role model بناتے ہیں تو اگر وہ جو ہے role model ہی اچھا نا ہوا صحیح ہے تو ہم اس کو کیسے ہم بھی تو پھر اس کی ساری بری عادتیں وغیرہ سب کچھ کیونکہ role model تو وہی ہوتا ہے نا کہ جس کو ہم جو ہے ideal سمجھتے اور خود کو جو ہے ویسے بنانے کی کوشش کرتے تو ان کا یہ ان کے یہ opinion تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ایک celebrity کو ایک role model کو perfect ہونا چاہیے اگر اس میں برائیاں ہیں تو ان celebrities کو change کرنا چاہیے خود میں change لانا چاہیے reformation اس کو کہتے ہیں تاکہ ان کو تو اور لوگ جو ہے وہ follow کریں گے تو ان کو perfect ہونا چاہیے اچھا جی اس کے علاوہ میں یہ تو چل ہو گئے ان کے چار ideas اب میں اس میں کیا تھا کہ اگر آپ لوگ جو ہے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں صحیح ہے کہ پوچھنا ضروری ہے کہ اس concept کو سمجھنا ضروری ہے میں مجھوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں آپ example دی تھی انہوں نے کہ ایک ہار ہے اس میں جو ہے کچھ قیدی جو ہیں وہ بندے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں مطلب کہ کئی عرصے سے وہ وہی پر ہیں تو وہ جو ہے نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں جسٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے سے اسے طرف جو ہے یہ غار کا آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو ہے یہ غار کا آپ کو بتانا چاہتے ہیں جل رہی ہے جل رہی ہے سیروشنی کی میں پڑھتی ہے جس کی وجہ سے ان قیدیوں کے جو غار پر یہ ہے ابزرب کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک قیدی جو ہے ایک ایک ٹائم ایسا آئے وہ جو ان میں سے ایک قیدی جو ہے نا اس کی جو رسی ہے وہ لوز ہو جاتی ہے اور وہ اپنی رسی کھولتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ غار کی دوسری طرف چلا جاتا ہے دیکھنے کے لیے جب وہ باہر غار سے باہر نکلتا ہے کیونکہ اس نے اپنی پوری زنگی جو ہے وہ اندھیرے میں گزاری ہوتی ہے تو فرس ٹائم جب وہ آگ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتے ہیں اس کی آنکھیں پھر بھی چلو اس ٹائم پہ وہ اس نے برداشت سے تیسے برداشت کر لیا پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے دوسری طرف یا وہ اس سرک کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے جب وہ اس غار سے نکلتا ہوا اس جگہ سے نکلتا ہوا سڑک تک پہنچتا ہے پتھروں سے نکلتا ہوا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو سورج کی روشنی تو اس آگ جو جل رہی تھی غار میں غار کے اس طرف تو اس کی سورج کی روشنی تو اس سے بھی زیادہ واسٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ تو اس کو تو بلکل بھی نا برداشت کر سکا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود وہ تھوڑا سا ٹائم اس نے وہاں سپینڈ کیا اسے وہاں کی جو نیچر کی جو بیوٹی ہے نیچرل بیوٹی یعنی کہ گرینری وخیرہ اس نے دیکھا تھوڑا سا ابزرب کیا کچھ ٹائم اس نے سپینڈ کیا تو اس نے دیکھا کہ رات کو چاند اور ستاروں کی خوبصورتی ہو گئی اور کلر فول جو دنیا تھی اس نے فرس ٹائم جو دیکھی تھی کیونکہ اس نے تو پوری زندگی اپنے اندھیرے میں گزاری تھی تو یہ چیز تو اس کے لیے نئی تھی اور یہ چیز ریالیٹی تھی اس نے جب یہ دیکھا اس نے یہ سوچا اس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر دی حالانکہ وہ یہ چاہتا تھا اس کو اتنی تکلیف ہوئی آہ سورج کی روشنی سے کہ وہ دوبارہ اسے اندھیرے میں جانا پسند کرتا تھا لیکن جب اس نے اس بیوٹی کو دیکھا تو وہ دوبارہ اس نے جانا جو ہے گوارہ نہیں گیا جو ہے غار میں جا کر وہاں جو لوگ تھے قیدی باقی قیدی جو تھے ان کو میں یہ کہوں گا ان کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس غار سے باہر نکلے ریالیٹی کچھ اور ہے ریالیٹی یہ نہیں ہے کہ جو ہم لوگ کئی صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے تو یہ ریالیٹی نہیں ہے لیکن جب وہ یہ بتانے کے لیے واپس غار میں بڑی مشکلوں سے جاتا ہے تو وہاں جو ہے کوئی بھی قیدی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے ایون کے اس پر حملے بھی کرتے ہیں حالانکہ اگر ہم مطلب یہی چیز اگر ہم اس میں اپنی لائف میں دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ زندگی کے ہر معاملے میں ٹھیک ہے ہم لوگ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ریالیٹی ہوتی کیا تو پھر جب ہمارا ریالیٹی سے سامنا ہوتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے جس طرح کہ اس نے سورج کا سامنا جو ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو ہم کیونکہ کافی عرصے سے ہم کسی اور ٹریک پر ہوتے ہیں اور جب ہمارے سامنے ایک ریال ایک ٹرو سچا ٹریک آتا ہے یا کوئی سچ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے نا لیکن اصل جو ہے کامیابی تو ہی کو جو ہے وہ تسلیم کریں ریالیٹی کو تسلیم کریں تب ہی جا کر ہم جو ہے جس میں انہوں نے اس غار کی ایکسیمپل سے جو ہے اپنی فلسفی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور میں جو ہے یہ جس ایک کنسیپ دے سمجھ 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 سمجھ